پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ اے فورس کے نام بسم اللہ الرحیم السلام علیکم میں ہوں وجاہد سعید خان آج بیس نویبر ہے اور آج ہم آپ کے لیے ایک خاص نیشنل ایکسکلوسیو لا رہے ہیں پاکستان اے فورس کے اندر سے ایک وائٹ پیپر محاذ کو لیک ہوا ہے اس وائٹ پیپر میں پاکستان کی حالیہ تاریخ میں شاید سب سے سنگین الزامات ایک فورسٹار آفسر کے خلاف لگے ہیں یہ فورسٹار آفسر پاکستان اے فورس کے چیف زہیر احمد بابر صدو ہیں جو چند سال پہلے جنرل کمر جعوید باجوا اور جنرل فیض حمید کی مدد سے اے ایر چیف بنے یہ جو پیپر لکھا ہے یہ اس میں جو الزامات ہیں وہ کافی حد تک میرے کمز کم میرے لیے خوفناک ہیں اور یہ جو پیپر لکھا گیا ہے یہ اس مہینے کے جو میہ والی اٹیک ہوا تھا جس میں پاکستان اے فورس کے دیگر آہ ٹرینرز جو ہیں جو جہاز ہیں وہ ڈسٹروائی ہوئے تھے یہ اس کے بعد لکھا گیا ہے اس پیپر آہ کی تصدیق آہ کرنے کے لیے میں نے پچھلے ایک دو دن آف لیے اے فورس کے اندر سے اے فورس آہ کے ارد گرد آہ جو آہ سوسز ہیں ان سے بات کی اور آج یہ آہ خاص پروگرام آپ کے لیے آہ آپ کے سامنے آہ حاضر کیا ہے آہ اے فورس آہ کو سمجھنا پہلے تو ہم اگر کانٹیکس سمجھیں پاکستان میں تین مسلح فواج ہیں اور آسانی سے کہا جا سکتا ہے تاریخ اس کی گواہ ہے کہ پاکستان اے فورس جو ہے وہ شاید سب سے بیسٹ پرفارمنگ سروس رہی ہے تینوں سروسز میں سے آرمی آہ اور نیوی آہ سے اگر کمپیر کریں تو پاکستان کی جو تمام جنگیں ہوئی ہیں اس میں اے فورس کی سب سے عالی کارگردگی رہی ہے حتیٰ کہ اگر آپ زیادہ پیچھے نہ آ جائیں آپ کو پینسٹ یا قطر آہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر دوہزار انیس کو سامنے رکھیں جب عمران خان صاحب وزیر آزم تھے اور ہندوستان نے پاکستان پہ بالا کورٹ پہ سٹرائکس کیے تھے تو اے فورس کی جو کارگردگی ہے آہ جو فروری دوہزار انیس میں اے فورس نے پرفارم کیا تھا اور ہندوستانی پائلٹ آہ کو آہ کے جہاز کو گرا دیا تھا وہ جو آپریشن سویفٹ ریٹوٹ ہوا تھا اس کو بھی اگر سامنے رکھیں انیس سو پینسٹ کی جنگ کو بھی سامنے رکھیں کسی اور اے آپریشن کو سامنے رکھیں تو اے فورس پاکستان کا بلا شباہ بلا شک پاکستان کا کٹنگ ایج ہے مگر یہ کٹنگ ایج آج خود ہی کٹ گیا ہے جو ایئر چیف ہیں اس پیپر میں جو ایئر چیف ہیں ان کے بارے میں کچھ ایسے اہم ڈیٹیلز ہیں جو ہم نے پہلے نہیں سنی اور ان کی جو کارگردگی ہے ان کی جو حرکتیں ہیں اس کے بارے میں کچھ ایسی اہم ڈیٹیلز سامنے رکھی ہیں جس سے پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے کلیلی لگ رہا ہے کامپرمائز ہو گئی ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں اس پیپر کی آلیگیشنز کو آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پہلے کہ میں شروع کروں اور آپ کو سمجھاؤں کہ پاکستان اے پوز کے اندر کرپشن کس حد تک پہنچ گئی ہے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب ضرور کریں کومنٹ ضرور کریں آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ اس قسم کا انڈیپینڈ جورنلزم نہیں ہو سکتا تو پلیز سپورٹ انڈیپینڈ جورنلزم شیئر لائک سبسکرائب کومنٹ اچھا جی بسم اللہ کرتے ہیں ہمارے جو ائر چیف ہیں پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے بابر صدو صاحب وہ جب انہوں نے گریجویٹ کیا پاکستان کی ائر اکیڈمی سے وہ اپنے کورس کے باٹم پہ تھے ٹوپر نہیں تھے اس کے بعد انہوں نے جو اپنا جب سے سروس کی پاکستان ائر فورس میں الگ الگ قسم کے پلات فارمز ہیں جسے ایکوپمنٹ کہا جاتا ہے چھوٹے جہاز بھی ہیں بڑے جہاز بھی ہیں مگر سب سے امپورٹنٹ جو جہاز ہوتا ہے وہ جو سب سے لیتھل جہاز ہوتا ہے وہ یا ایف سکسٹین اور پھر حال میں جی ایف سیونٹینز ہیں جتنے بھی آمی ایف فورس چیف جتنے بھی حالیہ جو پرموٹ ہوئے ہیں ان سب نے ایف سکسٹینز کی کوالفیکیشن لی ہیں یہ اس چیف نے ایف سکسٹینز نہیں اڑائے یہ صرف میراجز تک ان کی جو ہے وہ آہ کالفیکیشن رہی اور ان کے جو فلائنگ آوز تھے وہ بھی تمام اپنے جو کالیگز ہیں ان سے کم تھے پہلے تو یہ پیپر یہ سنگین الزام لگاتا ہے یہ جو صاحب ہیں یہ ٹیکنکلی کالفائیڈ نہیں تھے آہ ایئر چیف بننے کے لیے پھر بھی جب یہ ایئر چیف بنے لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں جو ایف سکسٹین والے ہیں جو جی ایف سیونٹین والے ہیں آہ ان کے لیے بائس ہوتا ہے ان کو زیادہ آہ سامنے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ الیٹ ہوتے ہیں جو پیچھے میڈیوکر ٹائپس ہیں شاید یہ ان کے لیے دروازے کھولیں مگر انہوں نے خالی دروازے نہیں کھولے انہوں نے بہت ساری الگ چیزیں بھی کی ہیں بہت سارے بینک اکاؤنٹ بھی کھولے ہیں جس کی طرف اب ہم چلتے ہیں الگیشنز کافی سنگین ہیں اور ان کو بلو بائی بلو بریک ڈاؤن کرتے ہیں پہلے لینڈ اور ہاؤزنگ زمین اور ہاؤزنگ میں جو انہوں نے پروکیورمنٹ کی ہیں اپنے لیے اس پر بات کرتے ہیں انہوں نے بہت ساری چیف چکوال میں انہوں نے آہ آہ آگریکلچر لینڈ پروکیور کیا ہے ان کے تین اسلام آباد میں گھر ہیں ایک انہیں بہت ساری ایک ایروائیس ماشل انہوں نے گھر لیا اور دو اس وقت آہ بہت سے چیف انہوں نے اسلام آباد میں گھر رکھے ہیں ایک ان کا گھر اس وقت ایف سیون میں رینوویٹ ہو رہا ہے اور پیپر کے مطابق انہوں نے گھر کے ارد گرج جو دو اور پلوٹس ہیں ان پہ بھی قبضہ کر لیا ہے اور سیڈی اے اسلام آباد کی جو کیپٹل ڈیویلپرٹ آتھارٹی ہے وہ ہلپلس ہے اس کے علاوہ ان کا ایک اور گھر ہے ائر ہیڈکوارٹرز میں ای نائن میں اسلام آباد میں جو انہوں نے اپنے بھائی کو دیا ہوا ہے یہ تو پیپر شروع ہوتا ہے پہلے ان کے جو ذاتی جو جدھر یہ رہتے ہیں جس طریقے سے رہتے ہیں پھر کیک بیکس کی الگیشن ہے کیک بیکس وہ قسم کا اس قسم کی کرپشن ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں کسی بینڈر سے تو وہ جب آپ کو بیچتا ہے تو آپ اپنا حصہ رکھتے ہیں کیک بیکس ان کو بکول پیپر کے جو انہوں نے پرکیور کی ہیں کینگ ائر ڈیچ کرافٹ ایباس گلوبل سکس تھاؤزن اور یو ای ویز دیگر یو ای ویز اس میں بکول پیپر کے تقریبا پچھتر ملین ڈالرز انہوں نے کیک بیکس میں لیا ہے یہ دوسرا سنگین الزام ہے تیسرا سنگین الزام ان کی ڈیلیڈ انکوائریز کا ہے انہوں نے بہت ساری انکوائریز کو ڈیلے کیا ہے بلکہ بہت ساری پائلیں جو ہیں ان انکوائریز کی بند کر دی ہیں پائلیں دبا دی ہیں اس میں پی ایف کے اندر کرپشن انکوائریز جے ایف سیونٹین کا جو بلک تھری ہے پروگرام اس کا ڈیلے اور افکارس ویری امپورٹنٹری جو پروجیکٹ فیلکن ہے جس میں پاکستان کیا جو کٹنگ ایج جو جہاز ہے ایف سکسٹین اس کو اس کی سسٹینبلیٹی اور سپورٹ کو بھی ڈیلے کیا گیا ہے یہ پروگرامز افیکٹ بابر صدھو کے کمانڈ میں ہوئے ہیں پھر پرسنل الیگیشنز بہت ساری لگاتے ہیں یہ جو خاموش مجاہد ہیں اس پیپر میں اب یہ پیپر پھر سے میں بولوں گا پی ایف کے اندر سے لکھا گیا ہے اس قسم کی ڈیٹیل باہر سے نہیں نکالی جا سکتی یہ جو ڈیٹیلز ہیں کلیلی نظر آ رہا ہے کہ پی ایف کے اندر سے یہ ڈیٹیلز نکلی ہیں کیونکہ اس میں اس قسم کی ڈیٹیلز ہیں جیسے کے ان کی فیملی اور ان کے فرنڈز نے پی ایف کے جہاز انکلورنگ سی ون تھرٹیز اور دیگر اور جو وی ایپی ائرکرافٹ ہیں وہ پرسنل یوز کے لیے انہوں نے استعمال کیے ہیں انہوں نے جا کے فیملی کے ساتھ ٹرکی میں اور یو اے ای میں انہوں نے بینک اکاؤنٹس کھلوائے ہیں کیش پاکستان سے بلیک منی کا کیش بکول پیپر کے انہوں نے پاکستان ایف آس کے جہازوں سے نکلوایا ہے انہوں نے پی ایف کی گاڑیاں پرسنل ریزن کے لیے بھی ایوز کی ہیں جب ایئر چیف آفس میں ہوتا ہے تو اسے دو مرسیڈیز میباک ملتی ہیں جن کی کروڑوں میں ہی ایلیو ہے یہ ایک میباک جو ہے وہ ایئر چیف رکھتا ہے اپنے گھر لے جاتا ہے ریٹائیمنٹ پہ یہ بیر ہے دیفنیٹلی لے جاؤ رہے ہیں وہ میباک اور اس کے علاوہ انہوں نے پرسنل اور گاڑیاں بھی پرکیور کی ہیں اس کے علاوہ پرسنل پولٹکس بھی یہ دبا کے کر رہے ہیں کھاریاں میں جدھر ان کے بھائی جو ہیں وہ پولیٹیشن ہیں کھاریاں میں انہوں نے یونیورسٹی ائر یونیورسٹی ایک میڈکل کامپلیکس اور پھر نیشنل ایرو سپیس سائنس ان ٹکنالوجی پارک انہوں نے شروع کیا ہے جو ان کا خود بھی ریٹائیمنٹ پلان ہے حالانکہ کھاریاں میں کوئی سٹریٹیجک ویلیو نہیں ہے کھاریاں کی پاکستان اے فورس کے لیے آپ کو پتہ ہوگا میہوالی میں اے بیس ہے جیک باباد میں اے بیس ہے اے بیس ہے اے بیس ایسی جگہوں پہ بنتے ہیں جدھر سے دشمن کو اٹیک کرنے کے لیے یا پاکستان کیا دفاع کرنے کے لیے اے فورس دیکھتی ہے سراغ لگاتی ہے جائزہ لیتی ہے کہ ہمیں ادھر بیس بنانا چاہیے کھاریاں میں کوئی کسی 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 کی سٹریٹیجک ویلیو نہیں ہے پھر بھی انہوں نے کھاریاں میں بیکوز اف پولیٹیکل ریزنز اپنے بھائی کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے پرسنل کنیکشنز بنانے کے لیے انہوں نے کھاریاں میں یہ اے اے ایس ٹی پی جو ٹکنالوجی پاک ہے یہ کھڑا کیا ہے میڈیکل کامپلیکس کھڑا کر رہے ہیں اور یونیورسٹی بنا رہے ہیں تاکہ ریٹائمنٹ کے بعد بھی بکول پیپر کے ریٹائمنٹ کے بعد بھی یہ انوارڈ رہے ہیں پھر اے فورس کی جو انٹیلیجنس ہے ہر ادارے کی انٹیلیجنس ہوتی ہے آرمی کی ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہے نیوی کی نیول انٹیلیجنس ہوتی ہے ائر فورس کی ائر انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کو انہوں نے ذاتی طور پہ اپنا ایک اورگنائزیشن بنا کے یوز کیا ہے بلکہ ابیوز کیا ہے آفیسز کو مانٹر کرتے ہیں آفیسز کی فون کال سنتے ہیں آفیسز کے گھروں کو ان کی گاڑیوں کو ان کی مووز کو بگ کرتے ہیں مانٹر کرتے ہیں انہوں نے ائر وائس مارشل شکیل غزنفر کو اس لیے ہی بی جی ائر انٹیلیجنس دوہزار اکیس میں لگایا ہے بکول پیپر کے تاکہ یہ ائر فورس کا جو انٹیلیجنس آم ہے اس کو ایک اپنا پرائیوٹ انٹیلیجنس آم بنا کے چلائیں سب سے شاید سنگین الزمات جس میں بہت اس پیپر میں ڈیٹیلز میں ہمیں بتائی گئی ہیں اور پھر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹیلز جو ہیں یہ ائر فورس کے اندر سے ہی آ سکتی ہیں وہ اس ائر چیف کی جو ایڈمنسٹریٹیو جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس پہ بیسٹ ہے انہوں نے ایکسٹینشنز اپنے فیورٹس کو دی ہیں اپنے کھرونیز کو ایکسٹینشنز دی ہیں ان آفسرز کو جو سپرسیڈ ہو گئے ہیں یا جو ریٹائرمنٹ کے عیش کے ہو گئے ہیں ان کو انہوں نے ابھی تک جابز دی ہوئی ہیں اور اس سے ایک سیریس پرموشن بلوکیڈ بکول پیپر کے بن رہا ہے جو سپرسیڈ ائر وائس ماشلز ہیں ان میں سے اے وی ایم ندیم سابر اے وی ایم امتیاز ستار جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اے وی ایم امران ماجد اے وی ایم ندیم اختر اب یہ سب جو ہیں یہ بڑے بڑے عودوں پہ ہیں ندیم اختر چیئرمن کامرہ اے اوسی جو امران ماجد جو ہیں وہ اے آفسر کمانڈنگ ہے اے ایمان اکیڈمی کرنگی کے امتیاز ستار جیسے بتایا گھر بیٹھے ہیں اور ندیم سابر جو ہیں وہ جوئنٹ سٹاف ہیڈکورٹرز میں انہیں لگایا گیا ہے اس کے علاوہ ندیم اختر اور امران قادر وغیرہ جو ہیں ان کو بھی لگایا گیا ہے اب یہ امران قادر صاحب کی جو مثال ہے وہ سپیشلی سپیشل ہے کیونکہ دو بار سپرسیڈ ہوئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اے وی ایم زفر اسلم کو ڈی جی ویل فیر انڈ ری ہاب لگایا ہوا ہے اور وہ ان کے لیے ان کے ڈریکشن پہ فضائیہ پلازا فضائیہ ون پلازا میں ان کے لیے فضائیہ کے فنڈز یوز کر کے جو آپ کے فنڈز ہیں ان کے لیے ایک کمیرشل پلازا بنا رہے ہیں انہی کی زمین پہ ایک کمیرشل پلازا بنا رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اے وی ایمز ہیں اور بھی افسر ہیں جیسے ائر کومیڈور لیاکت اللہ ہیں جن کو این اے ایس ٹی پی کا انہوں نے باس بنا دیا ہے اور اے وی ایم بنا دیا ہے پرموشن بورڈ کے کو ہولڈ کرنے کے بغیر تو اے فوس کے اندر بھی یہ جو ہے ایکسٹینشنز کر رہے ہیں اور جس سے لوگوں کو بہت لوگ خفا ہیں اس قسم کے خاموش مجاہد یا اس قسم کے آوثرز جو ہیں آفسرز جو ہیں وہ خفا ہیں اس کے علاوہ ڈیلیز بھی ہوئے ہیں ڈیلیز کامرہ جو پاکستان کی اے فوس کا بلکہ پاکستان کی اوورال دیفنس انڈسٹری کا شاید سب سے کٹنگ ایج ایرنوٹیکل ریسرچ کامپلیکس ہے کامرہ کو یہ مرج کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ٹیکنالوجی پارک میں جو یہ کھاریاں میں بنانا چاہ رہے ہیں اس سے کامرہ کی ایڈمنسٹریشن اور کامرہ کی جو آوٹپٹ ہے پروڈکٹیوٹی ہے بکول پیپر کے وہ ایفیکٹ ہوگی اس کے علاوہ انہوں نے ڈیلیز کیے ہیں جو ایر سنٹر آف ایکسلنس پروگرام ہے اے فوس کے آفسرز کا جس نے جس پروگرام کے تحت پاکستان اے فوس آفسرز نے وہ انڈین جہاز گرایا تھا اس کو ڈیلی کیا ہے اس سنٹر کی بلڈنگ کو رینوول کو ڈیلی کیا ہے اس کے علاوہ جو ایر مین اکیڈمی کراچی میں بنی تھی اس کو ڈیلی کیا ہے یہ ساتھ ساتھ پاکستان کی جو نیشنل پولیٹکس ہیں بکول پیپر کے اس میں بھی انٹر فیر کر رہے ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کیر ٹیک پرائم منسٹر کاکر کے لیے اپنے دوست ائر مارشل پرت حسین کو ایوییشن ایڈوائزر لگا دیا ہے اب ایوییشن ایڈوائزر جو ہے وہ تو ہوتا ہے ہر حکومت میں ہوتا ہے مگر پرت حسین بکول پیپر کے مشہور تھے جو یہ ڈیریکٹر تھے جی ایف سیونٹین پروگرام کے اور چیئرمن کامرا کامپلیکس کے اور اس وقت بھی اس وقت بھی ان کی جو پلنڈرنگ تھی ان کی جو کرپشن تھی اور ان کی جو مس مانیجمنٹ تھی وہ مشہور تھی تو ایف آس کے افسر اس سے بھی خفا ہیں ساتھ ساتھ یہ ایکسٹینشن کا بھی سوچ رہے ہیں جی ہاں یہ جیسے آرمی چیفز کی ایکسٹینشن کی عادت پڑ گئی ہے ویسے اب لگ رہا ہے کہ ائر چیف بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پیچھے نہ چھوڑا جائے یہ اپروچ کر رہے ہیں منسٹری اوڈیفنس کو ذاتی طور پہ یہ لابی کر رہے ہیں کہ یہ اور پرمیس یہ بنا رہے ہیں کہ آئینی طور پہ یہ جو کیر ٹیک گورنمنٹ ہے یہ نیا ائر چیف نہیں لگا سکتی کیونکہ لگانے کا وقت آنے والا ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ان کی سروسز کو رکھا جائے اور ان کو ایک ایکسٹینشن دے دی جائے اچھا اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ الزام اور یہ جو الزام ہے شاید آپ کو امپورٹنٹ نہیں لگے مگر یہ جو لکھنے والے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک لیڈر کا آپ کے سامنے آنا ایک لیڈر کا آپ سے ملکات کرنا ایک لیڈر کا آپ کے ساتھ بیٹھنا ملنا آپ کو گائیڈ کرنا آپ کو لیکچر کرنا یہ ہر انسٹیوشن میں ہوتا ہے مگر بابر صدو نے حال میں کوئی وار کالج میں لیکچر نہیں دیا کسی ایکیڈیمک انسٹیوشن میں وزٹ نہیں کیا کسی آپریشنل ایریا کا دورہ نہیں کیا نی ایس ٹی پی کے علاوہ جو ان کو یہ جو اپنا ذاتی یہ جو ٹیکنالوجی پارک بنانا چاہ رہے ہیں جو ان کا ایک ذاتی پیٹ پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ باکول پیپر کے یہ جو ہے کسی بھی قسم کی انہوں نے نئی ویجن سپیل آؤٹ نہیں کی اب یہ جو الزمات ہیں یہ سنگین الزمات ہیں یہ جو الزمات ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ الزمات ہیں جس ڈیٹیل میں یہ پیپر گیا ہے وہ اس ڈیٹیل میں میں نہیں گیا کیونکہ بہت لمبا چوڑا پیپر ہے اس پیپر کی ڈیٹیلز میں اپنے ٹوٹر ہانڈل پہ لگاؤں گا میرا جو لنک ہے ٹوٹر کا وہ میں اس وقت اپنے ڈسکرپشن میں بھی ڈالنے والا ہوں اس کو ضرور دیکھیں مگر اوور آل آپ کے لیے یہ کیوں اپورٹنٹ ہے پہلے تو ایف آس کا کام کیا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے جہاز چلانا مگر یہ جہاز کیوں چلاتے ہیں اور یہ پاکستان کی دفعہ میں ان کا کیا رول ہے ایک تو اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے پھر دوسری بات کہ اکاؤنٹیبلیٹی اعتصاب جو پاکستان میں obviously selected ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا یہ ہمیشہ مشہور تھے especially پی ای ایف والے یہ کہتے تھے کہ بھئی جو سیاست ہے وہ فوجی کرتے ہیں جو مارشل لوہ ہے وہ فوجی لگاتے ہیں ہم سیاست میں نہیں پڑتے مگر اب نظر آنے لگیا ہے کہ کرپشن اور سیاست جس کا usually traditionally روایتی طور پہ فوج پہ الزام لگتا تھا اور بیچ میں yes جو lack of discipline ہے indiscipline ہے وہ نیوی پہ الزام لگتا تھا کیونکہ آپ نے حالیہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ جو دہشتگرد ناصر ہیں انہوں نے نیوی کو penetrate آسانی سے کر لیا تھا تقریباً دوہزار اور دوہزار دس کی دہائیوں میں انہوں نے نیوی میں گھس گئے تھے القاعدہ وغیرہ والے تو فوج کے جو ہیں issues وہ ہیں political نیوی کے جو issues ہیں وہ ہیں discipline مگر پی اے ایف کا کبھی یہ issue نہیں تھا اور پی اے ایف والے جو بیٹھتا تھا میں ان کے ساتھ پاکستان میں جب میں محاص کرتا تھا بڑا прاورڈلی کہتے تھے کہ نہ ہم نیوی ہیں نہ ہم فوج ہیں ہم ہم ہے ہم پی اے ایف ہیں اور ہم cutting edge ہیں اور ہم واحد واحد وہ ادارہ ہیں جدہ قائد نے آ کے ہمیں personally وزٹ کیا تھا آج بھی ان کی ایکیڈمی میں قائد کا جو وزٹ ہے رسالپور کا وہ اس کی تصاویر اور قائد کے جو لیکچرز ہیں وہ آج لکھے ہوئے ہیں ریسائٹ ہوتے ہیں مگر it's quite strange کہ پی اے ف آج ادھر پہنچ گیا ہے اب ان سب الگیشنز کا مطلب کیا ہے ان کے اندر آہ کیا لکھا ہے ڈیٹیلز کیا ہیں اور افکار ایف آس اب کو کیسے accountability پروسس میں کیسے صحیح ہو سکتی ہے اور اس کا national security کے لیے کیا implications ہیں ان سوالوں کا جواب آج میں ایک خاص ایکسپرٹ شاید پاکستان کی سب سے موتبر ملٹری انلسٹ فوج کو دیکھنے والی ایکسپرٹ کی طرف اب میں چلتا ہوں پھر سے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں یہ بہت اہم سٹوری ہے یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے اس سٹوری کے فالو اپ ضرور ہوں گے اور چلنے سے پہلے میں ضرور امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس وائٹ پیپر پہ ایک کمیٹی بٹھائے ایون اگر یہ وائٹ پیپر جھوٹ ہے پھر بھی الزامات اتنے سنگین ہیں کہ کمیٹی بیٹھنی چاہیے ایک شفاف کمیٹی بیٹھنی چاہیے جو اگلے ائر چیف کی اپوائٹمنٹ سے پہلے اور اس ائر چیف کی ریٹائمنٹ سے پہلے دیکھے کہ یہ الزامات جو ہیں وہ صحیح ہیں غلط ہیں اگر صحیح ہیں تو ان فالو اپ ایکشن لے اگر غلط ہیں تو پھر اے فوس کو اور اوورال سسٹم کو صاف کرے یہ کم از کم آج کے محاذ کی التجاہ ہے اب آگے چلتے ہیں لنڈن کی طرف جہاں میں اپنے خاص خصوصی مہمان سے اس پیپر کے بارے میں بات کر رہا ہوں چلیں میرے ساتھ اب یہ جو الیگیشنز ہیں یہ جو الزامات ہیں اس وائٹ پیپر میں ان کو میں اکیلا ہینڈل ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سنگین ہیں اور آج مجھے احزاز ملا ہے پھر سے محاذ پہ بلانے کا میری کالیگ میری دوست عائشہ صدیقہ کو عائشہ صدیقہ سینئر فیلو ہیں دپارٹمنٹ آف وار سٹاڈیز آم کینگز کالیج لنڈن میں عائشہ صدیقہ آفکوس آتھر ہیں آمیلٹری انک کی جو پاکستان کی تاریخ میں حالیہ تاریخ میں سب سے کرٹیکل بوک ہے فوج کے بزنس انٹریسٹ میں اور آفکوس ان کی پہلی بوک اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ضرور پڑے پاکستان's arms procurement and military build up 1979 to 1999 یہ پہلی کداب تھی جس نے جس طریقے سے پاکستان کی تمام جو مسلح فواج ہیں جیسے وہ اپنے ویپنز پرکیور کرتی ہیں لیتی ہیں اور بناتی ہیں اس پہ یہ کتاب تھی اور اس کے اندر جو کاروبار اور اور دیگر جو مسئلے پڑھتے ہیں اس پہ یہ کتاب تھی آئیشہ اسلام علیکم ہلو ہاو آئیو کیا حال ہے آئی آم گود اسلام علیکم لنڈن لنڈن کیسا ہے پہلے تو یہ بتائیے ٹھن شروع ہو گئی ہے لیکن اس قسم کی جو خبریں آتی ہیں جو آپ نے ابھی جو محاص کھولا ہے ابھی تو اس کی وجہ سے گرمی جو ہے وہ اچھی گرمی رہتی ہے چلیں ایک دو درجہ حرارت لنڈن میں آپ کو میں جیک پیباد ائر فورس والا ٹیمپریچر ابھی لا کے دیتا ہوں پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ پیپر آہ پڑا ہے آپ آہ اس میں سنگین الزمات ہیں اس میں کرپشن الیگیشنز ہیں اس میں نیپٹیزم نگلیکٹ کے الیگیشنز ہیں اس میں پرکیومنٹ کی آہ کے مسئلے مسائل ہیں اس میں کیک بیکس کے الیگیشنز ہیں اس میں ایون پوسٹ ریٹائمنٹ پلاننگ جو آرمی چیف کرنا چاہ رہے ہیں سوری سوری موہ پہ آرمی چیف چڑھا ہوا ہے ائر چیف جو کرنا چاہ رہے ہیں اپنی پوسٹ ریٹائمنٹ پلاننگ ایک ٹیکنالوجی پاک بنا رہے ہیں جس میں وہ کامرہ آہ کو انڈک کریں گے اس میں اور وہ ایڈمنیسٹریٹیو بھی مسئلے ہیں اس میں ویری امپورٹنٹ کی پروجیکٹ فالکن جو پاکستان کے شاید سب سے امپورٹنٹ ائر ایسٹس ہیں پاکستان کے وہ چالیس اور سکسٹینز آہ جو پچھلی تین دہائیوں سے آہستہ آہستہ ٹک ٹک کر کے ہم نے جمع کی ہیں ان کو ان کے اپگریڈز ان کی سسٹینیبیلٹی کا جو پروجیکٹ ہے کہ وہ چلتے رہیں وہ بھی سائیڈ لائن ہو گیا ہے اس سب میں سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ ریسٹلی ہوا ہے کہ میاں والی کے ائر بیس اٹیک ہوا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو غصہ ہوا ہے الیگیشنز بہت سارے ہیں میاں والی سے شروع کرتے ہیں میاں والی پہ کم ریپورٹنگ ہوئی آپ نے اس پہ ابھی تک میرا خیالہ کہیں پروگرام نہیں کیا آہ وڈ لائک ٹو نو جو پچھلے دنوں میں اٹیک ہوا ہے اولی نویمبر میں میاں والی میں آہ یہ کیا ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے کتنے آہ جہاز ان کے اڑائے گئے ہیں آہ میں نے بھی کچھ نمبر سنے ہیں آپ نے بھی کچھ سنے ہیں اور آبیسلی لگ رہا ہے کہ یہ جو میاں والی کا اٹیک ہوا ہے اس نے ٹرگر کیا ہے اس پیپر کو جس مصنف نے یہ پیپر لکھا ہے اسے میاں والی کا غصہ بھی ہے اس نے اس نے یہ بھی لکھا ہے اپنے آہ پیپر کی پوسٹ سکرپ میں سو میاں والی سے شروع کرتے ہیں پھر ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو ایر چیف ہیں یہ کون ہے اور پھر بتائیے گا کہ ہو کیا رہا ہے فلور is یوز تینکیو جہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میاں والی ہے اس میں ایک تو جو نقصان ہوا ہے یہ ان نے کہا جی تین جہاز تھے ان کا نقصان ہوا اور یہ وہ تھے جو پرانے تھے جو ہم نے رائٹ آف فیسے ہی کر دی تھے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں اور جو میری خبر ہے وہ اندر کے سورسز کی وہ یہ ہے کہ کم از کم چودہ جہاز جو تھے تین نہیں چودہ جہاز اب بات یہ ہے کہ چھوٹے جہاز تھے اس میں کے ایٹ جو چائنیز آپ کے ٹرینر ہیں پہلے پاکستان ٹی ٹھٹی سیون استعمال کرتا تھا بڑے زمانے امریکل پھر اس کے بعد جب پرانے ہوئے آپ کو نئے لینے تھے لیکن یہ بھی بڑی کانٹروورشل ڈیل تھی اے چیف مارشل حکیم اللہ نے جی تھی نائنٹین ایٹیز میں کے ایٹ خریدے گئے تھے کوئی درجن بھر کے ایٹ جو ہیں یا شاید اس سے زیادہ ہم نے خریدے ہوئے ہیں تو کے ایٹ تھے سپر مشاق کھڑے ہوئے تھے ایف سیون بھی کچھ پرانے کھڑے ہوئے تھے تو چھوٹے جہازوں کا ایک تو خاصہ نقصان ہوا ہے لیکن جو دلچسپ بات یہ ہے کہ جو مینجمنٹ ہے چاہے وہ اے فوس کی ہو یا وہ آرمی کی ہو اس نقصان کی بات کو چھپا رہی ہے انڈر ریپورٹ کیا جا رہا ہے جیسے کچھ ہوا نہیں پھر یہ ہے کہ وہ جو آپ دیکھیں نا سیکیورٹی ہے ان تمام انسٹلیشنز کی چاہے وہ آرمی بیس ہو چاہے وہ ایئر بیس ہو اس میں بہت سارے مسائل ہیں پورے ملک میں سارے بہت سارے مسائل ہیں آپ کو نائٹ ویجن گاؤگلز چاہیے آپ کو لیزر ایکوپمنٹ اور بہت ساری چیزیں چاہیے لیکن اس کے لیے جو ہے ایک assessment کرنے کے لیے کم از کم آپ کو کچھ تو سچ بولنا پڑے گا جو کہ بولا نہیں جا رہا یہ ایک مسئلہ ہے شاید اس کی وجہ سے جیسے آپ نے کہا ہے کہ trigger ہے میاں والی trigger ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو ایئر چیف ہیں بابر صاحب بابر صدو صاحب ان کی بڑی دلچسپ پاتھ ہے کہ جب یہ بنے تھے چیف اس پیپر میں الزام لگایا ہے کہ ان کے جو موورز شیکرز تھے وہ لیفٹن جنرل فیض حمید اور جنرل باجوا تھے بلکل میں اس کو نہ مانے والی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن جو مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ بنے تھے ایئر چیف تو جناب یہ اپنے گاؤں گئے تھے اور ریڈ کاپٹ بچھے تھے اور ہیلیکاپٹر پہ گئے تھے اور اتنا شو اور شرابہ ہنگامہ جیسے کوئی بارات آئی ہیں سو شو آف یہ ہیں اور میرے خیال میں جو اس قسم کا شو آف ہوتا ہے اس میں جو سوال اس پیپر میں اٹھ رہے ہیں وہ ان کی پروفیشنلزم پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں سو اگر جو لے مین آپ کی اور میری طرح جو سروس کا حصہ نہیں ہے کیونکہ اندر سے نہیں دیکھ رہا جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں امیجیٹلی یہ جو امیج ہے نا ان کے جو انہوں نے اپنی یہ ایک بارات سی بنا کے گئے تھے اپنے ایئر چیف بننے پہ تو اس کا امیج یاد آ جاتا ہے پھر یہ ہے کہ اور بھی انہوں نے ایسی حرکتیں کرتے ہیں مثلا جیسے نیول وار کالیج گئے تو لاہور ائرپورٹ سے بجائے گاڑی میں جانے کے ہیلیکاپٹر پہ گئے مطلب یہ کہ یار اتنی کیسی سیکیورٹی ہے اور اگر ایک ایک سروس کا چیف اتنا انسیکیور ہے اس ملک میں پاکستان میں رہ کے تو پھر آپ عام آدمی سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک میں بیٹھا رہے ہیں یہ عام آدمی کی کیا حفاظت کریں گے جو خود اتنے ہو کہ ایک مطلب یہ کہ پانچ چھے کلومیٹر کا یہ فاصلہ جو ہے یہ بغیر ہیلیکاپٹر کے نہیں کر سکتے چلیں اب two things we've established ایک تو نقصان definitely ہوا ہے اس کے الگ الگ estimates ہیں میاں والی آہ کا جو incident ہوا ہے آپ کہہ سکتی ہیں وہ اس میں satellite imagery بھی جو independent analyst نے verify کی ہے اس سے بھی لگ رہا ہے کہ نقصان ہوا ہے جو تحریک کے جہاد پاکستان کے ویڈیوز ہیں اس میں بھی نظر آتا ہے کہ نقصان ہوا ہے yes یہ combat base نہیں ہے مطلب کہ ادھر جنگی جہاز نہیں ہے یہ training base ہے اس سے شکر ہے کہ جو جنگی جہاز ہیں وہ کم از کم آپ کے اگر اڑائے گئے ہیں تو نہیں اڑائے گئے ہیں مگر اس کے estimates تین بھی ہیں چھے بھی ہیں چودہ بھی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تیس بھی ہیں مگر ایک چیز جو confirmed ہے میری طرف سے وہ یہ ہے کہ جو fuel dump تھا آہ ادھر اس کو اڑایا گیا ہے اس پر mortar لگایا ہے تو ادھر وہ اس سے بہت تباہی ہوئی ہے اس سے collateral بہت تباہی ہوئی ہے but overall ایک security breach ہے ایک تو یہ establish ہو گیا کہ یہ trigger ہو سکتا ہے کیونکہ خود اس مصنف نے لکھا ہے اور یہ مصنف کم از کم تین sources نے میری طرف سے confirm کیا ہے کہ یہ مصنف جو ہے یہ PAF کا ہی افسر ہے جس نے لکھا ہے اس قسم کی insider knowledge PAF کے اندر سے آتی ہے obviously باہر سے ہم دیکھ ہی سکتے ہیں مگر نظر آ رہا ہے کہ اس بندے کو institutional knowledge ہے ایک تو اس کو site پہ رکھنے دوسرا آہ بقول آپ کے ان بقول آہ سوابت کے ان بقول ریل لائف کے بابر صدو ہوں گے جٹ مگر ساتھ ساتھ وہ شودے بھی ہیں ان کی جو شودہ پن ہے وہ نظر آیا کوئی بات نہیں پاکستان بنائی شودہ پن کے لیے تھا شاید تو اس لیے چلیں ہم کہہ سکتے ہیں but yes ایک breach of confidence ہے کہ air chief ایک گاڑی میں lecture دینے نہیں جا سکتا اسے وہ helicopter میں جاتا ہے اور اس کی جو برات ٹائپ اس کی جو وہ ہوتی ہے appointment وہ برات کی طرح ہوتی ہے تو یہ براتیا ہے چلیں ہم کہہ دیتے ہیں مگر I must say کہ جو میرا experience ہے تینوں services کے ساتھ میں نے extensively کام کیا ہے آپ نے بھی کیا ہے یہ الگ لوگ ہوتے ہیں جو پی ای ایف کی جو merit ہے وہ نہ نیوی والی merit ہے نہ فوج والی merit ہے اور ان کو جو لوگ lead کرتے ہیں اب وہ بڑے aggressive بڑے upright ہوتے ہیں yes بیچ میں الٹے سیدھے chiefs نے الٹے سیدھے decisions لیے ہوں گے مگر ایک chief جو ایک چیز جو واضح ہے کہ یہ even جب chief بنتا ہے وہ بھی combat sorties کے لیے ready ہونا اسے چاہیے اور زیادہ تر جو chiefs بنے ہیں if not all of them وہ halia generations کے وہ سب f16 کے pilot رہے ہیں اس بندے نے f16 پہ ہاتھ نہیں لگایا یہ بندہ مراج کا pilot ہے اور جب یہ آیا تھا تو لوگوں نے ایک open mind رکھا pilots نے ایک open mind رکھا کہ وہ لوگ جو f16 جو ان کی elite cutting edge ہے جو 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 لوگ جو اس elite cutting edge team کا حصہ نہیں ہے اب یہ شاید ان کی visibility زیادہ کرے گا تو یہ جب آیا تھا despite of the fact کہ باجوے نے اور فیض حمید نے اس کی سفارش کی تھی یا اسے push کیا تھا وہ اس چیز کو اگر ہم side پہ رکھیں تو when he came people were saying کہ اچھا ٹھیک ہے جو non elites ہیں جو defense phase five والے جیسے ہم کراچی میں کہتے ہیں ادھر نہیں رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ شاید ان کو بھی اٹھا لے گا ان کو بھی visibility improve کرے گا مگر that hasn't happened which takes us to the paper itself اب paper میں چار موٹے موٹے مددے ہیں ایک corruption personal reasons کی ٹھیک ہے دوسرا کے kickbacks procurement کے basis پہ کون سے جہاز غلط جہاز اٹھائے جا رہے ہیں ان پہ kickbacks لے رہا ہے ٹھیک ہے جی تیسرا nepotism اپنے لوگوں کو extensions دے رہا ہے اور اچھے افسروں کو نکال دیا ہے اس نے کم از کم میں نے سنا ہے ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو officers کو many of them pilots کو اس نے فارغ کیا ہے گھر بٹھا دیا ہے that's a lot of that's a lot of pilots and more than anything very importantly آخر میں جو ایک serious allegation ہے بہت بڑی allegation ہے یہ جو technology park والا جو چکر ہے جس میں camera جو آپ کا ایک سب سے بڑا air research institution ہے defense research institution ہے جی ایف 17 camera میں کو research ہوا ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے اس کو nullify کر رہا ہے اس کو اس کے لیے ایک اور institution بنا رہا ہے اور project falcon جو آپ کا ایف 16 ہیں ان کو up in the year کیسے رکھیں اس پہ آتے ہیں اس پہ آپ کو سب سے زیادہ سنگین الزامات کیا لگتے ہیں corruption ہم نے سنی ہوئی ہے ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ پچھلے air chiefs کی بیٹیوں کی شادی کے غرارے جو ہیں وہ کراچی سے جدر بھی گئے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے یہ بڑے لوگ ہیں ان کی بڑی عادتیں ہیں get to me about what you think is the most disturbing in this آپ کو اس پیپر میں سب سے disturbing چیز کیا لگ رہی ہے allegations میں لگے جی disturbing سب سے بڑی تو یہ چیز لگ رہی ہے کہ air force جس کے اندر سے کبھی یوں شور نہیں مچا تھا مطلب یہ کہ ماغرت کے ساتھ آرمی میں تو شاید عادل راجہ ہو سکتا تھا air force میں آپ imagine نہیں کر سکتے تھے کیونکہ air force جو تھا اپنا kept their head down اور اپنا کام کیا کرتے تھے اب یہ کہ air force کے اندر سے کوئی اٹھا ہے اور اس نے الزامات کی بچھاڑ کر دی ہے اور سب سے بڑی بات اس نے کی ہے کہ جناب یہ اس کا ایک باعث ہے air chief car towards mirage کے جو pilot ہیں اور وہ ignore کر رہا ہے لیکن اس وقت دیکھیں نا jf-17 thunder جو ہے وہ آپ کا main stay ہے air force کا لیکن جو جو دوسری important component ہے وہ f-16 ہے انہوں کو اگر آپ ignore کر رہے ہیں تو آپ ایک service کے اندر ایک rivalry ایک جھگڑا شروع ہو گیا ہے جو کہ naturally professionally اچھا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک absence of accountability مجھے جو اس report میں جو attract کی ہے بات اور جو چوبھی ہے آنکھوں کو وہ یہ ہے کہ یہ آپ ایک service جو کہ فوج آپ کی آپ کی آرمی جو تھی نا جی وہ ہمیشہ politics میں اپنے آپ کو گندہ کرتی رہی ہے لیکن it has also managed to do that کیونکہ air force جو تھی وہ حفاظت کر رہی ہوتی تھی right اگر آپ air force کے اندر problem اب شروع کر دیں گے کہ مدب اندر اس کے جھگڑے شروع ہو گئے تو then you have a problem اور مسئلہ یہ ہے ایک larger issue یہ ہے کہ آپ کا army chief آپ کے ہاں وہ system کہاں ہے جس کے تحت جو ہے the most professional person should be made the air chief یہ ایک آرمی کا general جنرل یا ایک left and general جو ہے اس کی سفارش پہ کیوں بن رہا ہے اور یہ by the way یہ دوسری services کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے نمو کے نیوی میں admiral abbasی آئے تھے وہ شاہد خاکان abbasی صاحب کے گاؤں کے تھے وہ آگئے پھر میاں والی کے نیازی صاحب تھے تو وہ عمران خان اور نیازی ٹولے کی سفارش پہ وہ naval chief next naval chief بن گئے اب اچھے بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں وہ professional جو ایک competence ہے ایک institution کی وہ وہ کدھر ہے جو select کرے کہ جی سب سے best آدمی جو ہے نا for this job وہ آئے گا سو systems کا جب ختم systems جب dead ہونے لگتے ہیں نمبر ایک مجھے اس کا problem ہے secondly again دیکھیں اس میں کوئی specific case یہاں نہیں دیا ہوا یہاں جو چیز جو خٹکتی ہیں آنکھوں کو وہ یہ ہے کہ یہ select کر رہے ہیں اور important assignments پہ اپنے وندے لگا رہی ہیں اب یہ جو ہے نا یہ problem والی بات ہے kickbacks بھی میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں kickbacks جو ہے نا موسیف علی میر سے لے کے اس سے پہلے عباس خٹک عباس خٹک کا تو نام ان ایک سو بیس targets میں تھا جو کہ جنرل امجد نے لیفٹن جنرل امجد نے initially ناب کو دیئے تھے کہ ان کو investigate کرو اور پھر وہ بند کر دیا گیا تھا عباس خٹک کا بالکل نام تھا تو یہ سارے کے سارے بلکہ صحیح procurement بھی اگر ہو یہ تب بھی یہ خانچے انہوں نے ساروں نے fit کیے ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جب آپ کے پاس resources کم ہیں تو کیا plan ہے جس کے مطابق آپ خرید رہے ہیں یہ ایک الزام لگایا ہے اس میں کہ جناب جو block 3 ہے جیف 17 کا وہ delay ہو رہا ہے اب کیا یہ delay ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے اور کے اور کے ان کی inefficiency ہے یا اس لیے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں جی ٹین سی جو ہے چائنا سے آپ وہ خریدیں گے سو یہ یہ question mark ہیں procurement پہ question mark ہیں but اگر آپ اس قسم کا chief اوپر لگائیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ ultimately اگر خرابی نہیں بھی ہونی نا ایک service میں تو وہ خرابی ہو جائے گی سو میرا تو خیال یہ ہے کہ ایک شدید ضرورت ہے Air Force چھوڑے میں تو سمجھتی ہوں کہ آمین Air Force Navy تینوں services میں professional بندے کی ایک the senior most be the chief اور دوسری بات یہ ہے کہ senior most لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں senior most صحیح formula نہیں ہے کیونکہ کئی دفعہ average لوگ بھی اوپر system میں اوپر آ جاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ average لوگوں کو اوپر آنے ہی کیوں دیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ایک overall accountability آپ کی service میں ہونی چاہیے سو میرے اپنے خیال میں جی کہ یہ جو ان میں اس میں شدید الزامات ہیں ان پر money laundering کے کہ انہوں نے Turkey میں account رکھے ہوئے ہیں انہوں نے UAE میں رکھے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں یہ سب کوئی ہس کے ٹالنے والے نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ ہاں جی وہ کسی نے کسی کی دشمنی تھی میں کہتی ہوں کہ فرض کریں یہ ساری report جھوٹ ہے تب بھی somebody in the government should be able to set up establish a professional commission اور یہ ساری report جو ہے وہ investigate ہونے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی کہ جو service chief بیٹھا ہوا ہے وہ کیسا ہے وہ خود accountable ہے یا نہیں ہے لیکن اگر accountability ہمیں آپ کو مجھے آپ کو بہت بتایا ہوگا مجھا یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا اتنا full proof system ہے accountability کا یہ سب جھوٹ ہے بالکل full proof system accountability کا نہیں ہے ان کے اگر system accountability کے full proof ہو تو مطلب یہ کہ آپ اگر accountability کی شروع کریں آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا wastage ہے arm forces کے budget میں لیکن going back to this report کیا وہ inefficiency کیا individual corruption top پہ جو ہے وہ اس service کو inefficient بنا رہی ہے یہ جو خطرہ ہے میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا خطرہ ہے آپ یہ after reading this report and after reviewing your own comments would you be comfortable in saying کہ پی ایف میں یہ جو پیپر نکلا ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ایف میں میوٹنی ہو گئی ہے whistle blowing تو ہے ہی ہے یہ whistle blowing تو یہ ہے but کیا یہ میوٹنی ہے i would call it whistle blowing کیونکہ میوٹنی ہو تو بہت سارے کھڑے ہو جائیں گے لیکن یہ کہ اس وقت یہ definitely جو میوٹنی ہے that also sorry whistle blowing جو ہے نا جی وہ بھی اسی وقت ہمارے محول میں ہوتی ہے جب چار لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہو کے ایسی بات سوچنے پہ مجبور ہوں definitely ایک whistle blowing ہے serious whistle blowing ہے جس کو seriously دیکھنا چاہیے especially اگر آرمی نے politics کرنی ہے اور ایک ایسے وقت پہ یہ report سامنے آئی ہے جبکہ caretaker government ہے جو کہ نہایت inefficient ہے جس میں کوئی capacity نہیں ہے جس کا prime minister جو ہے caretaker prime minister ماظرت کے ساتھ وہ خود ایک staff college کا you know وہ credit لگتا ہے i don't think کہ پوری team میں capacity ہے کہ اس اس report کو کوئی analyze کر کے accountability کرے so بات یہ ہے کہ یہ جو tricky معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہ جو next government آئے گی یہ اس پہ پڑ جائے گا اب اس وقت اس کے پڑھنے تک یہ کتنا ہاؤنڈ کریں گے مطلب یہ کہ جو جس نے یہ report جن لوگوں نے یہ report لکھی ہے کیا وہ محفوظ ہوں گے جو intelligence نہ کہ ایک جو الزام ہے اس report میں وہ یہ ہے کہ جناب اتنی interrogation ہے اتنا intelligence کو استعمال کیا جا رہا ہے offices کے خلاف کیا جا رہی ہے so to keep an eye on what different officers are doing negative intelligence جو ہے وہ اپنے ہی افسروں کے خلاف کی جا رہی ہے to the benefit of the service chief so accountability جو ہے وہ نئی government کو اس report کی کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ ایف آس کو intact رکھنا تاکہ وہ اس مول کی حفاظت کر سکے اور وہ role play کر سکے جو کہ اس نے کیا ہے بالا court والے instance میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑی efficiently پی ایف نے کیا تھا تو اس کو اس level پہ رکھنے کے لیے میرے خیال میں اس report کو serious لینا اور کم از کم اس پہ ایک نظر ڈالنا بہت ضروری ہے گورنمنٹ کے لیے آخری سوال آپ کا جو point تھا accountability کا کہ accountability ہونی چاہیے from this report to the overall thing کہ average officers کیسے اوپر آ جاتے ہیں جو human resource management کا بھی ایک سوال بنتا ہے مگر جب عائشہ آپ سے پوچھوں گا کہ جب ایک پورا system ہی convinced ہو تقریباً ہر flag officer تینوں services کا اپنی privileges کے لیے اپنی perks کے لیے اپنی mercedes میبیکس کے لیے اپنی فضائیہ colony میں یا ڈی اے چے میں جدھر بھی گلبرگ greens میں گھروں کے لیے جو بارہ بارہ کنال کے ان کو گھر ملتے ہیں اپنے retirement benefits کے لیے جب وہ convinced ہو ہر star پہ اب گھر ملتا ہے ہر star پہ زمین ملتی ہے ہر star پہ benefits ملتے ہیں تو جب وہ convinced ہو کہ star لگیا ہے تو پھر تو وہ system سے باہر نہیں نکلے گا system آپ کو جیسے ہی آپ senior اس level پہ آتے ہیں system آپ کو co-opt کر لیتا ہے تو جب system ہی پورا ایک exploitative system بن جائے جدھر تمام star officers چاہے وہ one star ہو چاہے وہ four star ہو چاہے وہ avm ہو چاہے وہ air chief ہو چاہے وہ major general ہو even brigadier ہو چاہے وہ chief of army staff ہو جب پورا ایک system perks and privileges پہ based ہے تو اس میں تو پھر کوئی accountability کا scene ہی نہیں ہے accountability کون کروے گا کوئی میری age کا کوئی کرنل کھڑا ہوگا یا آپ کی age کا کوئی کپتان کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یہ سر یہ غلط ہے وہ پھر accountability نہیں ہوگی وہ بغاوت ہوگی so where do you see this overall play out because you cover institutions not just rhetorically you cover institutions very structurally structurally تو مجھے کہیں accountability کا scene نہیں نظر آرہا تیکھیں جب میں نے military انکل کی تھی تو بہت شور بچا تھا اور میرا سب سے بڑی observation یہ تھی one of the observations کہ یہ جو military business ہے یہ فوج کی professionalism کے خلاف ہے کوئی دو ڈھائی سال تین سال پہلے بلکہ ایک report آئی تھی ایک paper آیا تھا academic paper چھپا تھا paul stanil and adnan nasimullah king's college کے اور ایک اور تھے but young scholar george washington university انہوں نے ایک paper لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ بڑا professional طریقہ ہے reward کرنے کا لیکن میں insist کرتی ہوں کہ یہ reward کرنے کا جو system ہے یہ corruption inducing ہے مطلب یہ کہ میں نے جو 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 میرا دو سال کا experience ہے نیوی کے ساتھ کام کرنے کا جس میں میں نے air force and army کو بھی دیکھا اور ان کے procurement systems کو دیکھا میں ایک نزیجے پہ پہنچی ہوں اور وہ یہ کہ one ہمارے پاس ایک foolproof procurement system نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ ایک اچھا procurement system جو management principles پہ کرتا ہو وہی جو plans کا division ہے یا combat development ہے وہ آپ کی need کو determine کرتا ہے اور پھر وہ واپس لاکے جو جب ایک آپ نے report دینی ہے کہ یہ weapon کیسے function کر رہا ہے وہ کرتا ہے آپ کی interaction with weapon sellers جو ہے headquarters کی جو کہ ministry of defense میں ہونا چاہیے وہ actually اب service headquarters میں ہوتا ہے تو ایک تو آپ کے ہاں system نہیں ہے دوسرا میں نے وجہات یہ دیکھا کہ کرنل کے level تک آپ کے ہاں بہترین لوگ ہیں جن کے جن کے دل میں اس ملک کا درد بھی ہوتا ہے اور جو کچھ کرتے بھی ہیں اور جو reportیں بھی ٹھیک لکھتے ہیں what i started to notice was کہ ایک level پہ جب اوپر سے اشارہ آتا ہے نا تو ساری assessment جو ہے file file پہ جو زبان ہے نا گفتگو وہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے i've seen the file so file میں گفتگو جو ہے جو کہ پہلے ٹھیک جاری ہوتی ہے لوگ صحیح چیزیں point کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے ان کی زبان ہی change ہو جاتی ہے اور وہ اس لیے change ہوتی ہے کہ اوپر سے جب آپ کو پتا چلے کہ جی اوپر والا افسر جو ہے وہ یہ کر رہا ہے مجھا اچھی کی طرح یاد ہے جی کہ میں نے F-22P frigates جو ہم نے لیے تھے تو میں نے چاہی اس پہ ایک لمبی report تو مجھے بلا کے کہا گیا تھا اور وہ بڑے داری والے تھے DCNS operations جن نے مجھے آکے کہ کہ تمہیں پتا ہے don't give the report 200 million dollars have already exchanged hands and kick back میں نے کہا جی آپ نے decision لینا ہے میں نے تو لینا let me do my work آپ اپنا کریں تو پھر یہ آپ کو harass کرتے تھے so مسئلہ یہ ہے کہ جو capacity ہے نا جو سارا juice ہے کچھ صحیح کرنے کا کسی جذبے میں کرنے کا کسی اصول کے لیے لڑنے کا وہ اس point پہ services میں ختم ہو جاتا ہے جہاں کہ اوپر promotion کی اور promotion کے ساتھ لگے ہوئے perks and privileges کا لالچ آ جاتا ہے میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک whistle blowing report ہے جس کو i insist کہ government کو اس کو بجائے یہ کہ لوگوں کو سزاد ہے کہ کون ہے جس نے ایسی بات کی ہے بجائے یہ کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ risk لے کے ایک بات کی ہے ان کو target کیا جائے بات سنی جائے کم از کم کہلیں ان کو آپ ignore بھی کر دیں میرے خیال میں کہ number one service chiefs کو appoint کرنے کا ایک criterion جو ہے اس پہ consensus ہونا چاہیے کہ ایک service chief کیسے appoint ہوں گے پروموشن boards جو ہیں وہ کیسے ہوں گے دیکھیں ایک زمانے میں جو پروموشن boards تھے اس پہ بنظیر بھٹو آخری تھی جو کہ بیٹھا کرتی تھی اور سنا کرتی تھی اور سمجھا کرتی تھی اس کے بعد کوئی prime minister ایسا نہیں آیا جس نے interest لیا ہو دیکھیں جب تک ہم military matters کو یہ یہ سمجھیں گے نا کہ یہ تو military matters ہیں یار ان کو چھوڑ دو انہی پہ چھوڑ دو اس دن تک یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں یہ ہوں گی یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے جس سے weapons بھی لیے جاتے ہیں جس سے لوگ بھی appoint ہوتے ہیں اور یہ accountability اس ساری فیل کی ہونی ڈیفنس کی ازا سیکٹر بہت ضروری ہے عیشہ صدیقہ senior fellow at king's college london عیشہ thank you for your time thank you this has been disturbing and yet amazing اور یہ ایک opportunity ہے course correction کی especially PAF کے لیے because PAF ہمارا ایک cutting edge ہے um شاید ہماری last hope especially considering where global warfare is going uh tankوں والی جنگ اور mortars والی جنگ کا زمانہ نہیں رہا so yes this is disturbing but anyways we will talk about this again میرا خیال ہے یہ story اب کیونکہ ہم نے نکالی ہے hopefully اس کا follow-up ہوگا thanks again you take care all right take care